ہائے ہائے داری شکر فیصلہ سباہی والا آلہی والا آلہی وآصہابہی وآزواجہی وآولاد رسولہی صلی اللہ وسلم وزریاتہی وآولیائی ملتہی وعلماء اخل سنتہی اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا گفر لی ولی والدی ولل مومنین یوم یکوم الحساب صدق اللہ العظیم ایک دفعہ دروشی برو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وآلہ آلکہ وآصہابہ یا جد الحسین وآلہ حسین حضرات گرامی عیسیٰ لیسو عبدی معافلے پاک چودری محمد بوٹا مرحوم انہ دے رون عیسیٰ لیسو عبدی معافلے پاک جناب غلام مرتضی صاحب جناب غلام مصطفی صاحب محمد صغیر صاحب جو اے ناکاوش کیتی دیگر برادران اللہ تعالیٰ انہ دیس نیکی والے عمل نو قبول فرما کے مرحوم دے درجات بلاند فرمائے میں سمجھاں گا اے چودری صاحب دے بچیاں نے جڑا ختم دے احتمام کیتا ہے ادھے ویچ انہ دا کوئی کمال نہیں اے چودری صاحب دی تربیت دا کمال ہے کہ جڑا ہونا دے جان تو باد ہونا دے بچیاں نے قرآن خانی دی صورت دندر نات دی صورت دندر خدابات دی صورت دندر اس حالے سواب دا احتمام کر کے انہوں نے یاد رکھیا ہے میں نے بھی انہ حکم دیتا ہے میں بھی آذر ہو یہاں علامہ شاکر صاحب نے بڑا سونا آواز کیتا ہے مرنالو بیتھر بھی نے افضل بھی نے مولی مندور صاحب زیگر علماء سارے علامہ رسول صاحب تشریف فرمانے میں علماء دا خادمہ انہ دین جتیاں اٹھانا بھی باعث فخر محسوس کرنا چونکہ او لوک نیڑے صبح تو لے کے شام تک شام تو لے کے صبح تک لوکان دیتینا وچھ عشق رسول پوست کر دے رہنے تو میں دین ادھا خادمہ چند کڑیاں گفتگو کرنی ہے اس تو بعد اجازت پانی والے جنہیں صاحب نے اپنی ڈیوٹی ختم کر دیو پانی بند کر دیو بلکل تو بیٹھ جاؤ مہربانی میں قرآن پاک چوں اور فرمان مصطفیٰ چوں چند ساریاں گزارشات ارز کر رہی ہیں میں اپنی تقریر دا بزاتے خود ذمہ دارا تو تمام تر توجہ تسی میری طرح مرکوز رکھو گے تو میری گال نو سمجھ پاؤ گے نماز تقریباً ہر بندے نو زبانی یادے اگر نماز دے نال نال بندے نو ترجمہ یاد ہو جائے تو پھر بندے نو پتہ لگ دا رہی ہیں کہ میں اپنے رابنل کیڑی کیڑی گل پیا کرنا ہوں بندہ وضو کر دے اور جدو وضو کر لیں دے نا وہ سب تو پہلا اپنے آپ نو خود دی اپنے آپ نو چنگا لگن لگ بھی دے کہ یار دیکھو میں اللہ واسدے او دی یاد اندر مگنوں لگا تو میں وضو کر لیا تو میں جسم جڑا اپنا پاک کر لیا زبان پاک کر لیا ایک اللہ دے ولی صنگ سے مرید آل گئے تو ناٹھے میں وضو کرنا ہے مرید ٹوٹی تے لیا گیا پیر صاحب انہ نے ہاتھ دوتے ہاتھ و بعد کرولی کی تھی ایک دفعہ تین دفعہ پانچ دفعہ سات دفعہ ایک ہی مرتبہ اکتھر مرتبہ ایک سو ایک مرتبہ ڈیڑھ سو مرتبہ دو سو تے ایک مرتبہ اس تو بعد انہ نے نکچ پانی ڈالیا چہرے تے پانی ڈالیا باقی ارکان وضو دے پورے کی تھی مرید نے کہا حضرت سمجھ نہیں آئی کرولی تین دفعہ پانچ دفعہ سات دفعہ نو دفعہ یارہ دفعہ تیرہ دفعہ حضرت پسن ڈیڑھ سو نہیں دو سو ایک مرتبہ کرولی کی تھی یہ حکمت کی یہ فرمایا میں زبان اٹھے پانی پاپا کے انہ سان نی زبان پاک ہو جا نی زبان پاک ہو جا نی زبان پاک ہو جا تو پاک پروردگاردہ نہ لینا ہے نی زبان پاک ہو جا حضرات جی تو بندہ مومن وضو کر کے طہارت محسوس کر دے اس تو بعد اللہ دے حضور اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوں دے او دی سنا پڑ دے اور پھر سورہ حمد پڑ دے جی دے اندر او دیا تمام طریفہ اندہ ذکر کیتا جا رہے ہیں ہے اور پھر قرآن دی ایک مزید صورت پڑ دے رکوع کر دے اندہ سبحانہ ربی العظیم کہ میرا پاک پروردگار ہو جڑا سب تو وڈا عظیم ہے جڑا سب تو وڈا عظیم ہے ادہ مطلب ہے اور لوگ بھی عظیم ہیں پر او دے تو وڈا عظیم کوئی نہیں عظیم اور بھی ہیں پر او دے تو وڈا عظیم ہیں کوئی بھی نہیں اور پھر بندہ رکوع تو فارغ ہوندہ ہے کھڑا ہوندہ ہے پھر سجدے جاندہ ہے سجدے چھے ناکتے مطح زمین او تک ٹیک دن دے تک ٹیک کے پتہ کیاندہ ہے سبحانہ ربی العلا سارے بولو سبحانہ ربی العلا میرا پاک پروردگار ہو جڑا سب تو اللہ ہے لوگ کا اپنے اپنے خدا بنائے کسے نے بوت نوں کسے نے سورج نوں کسے نے ستاریہ نوں کسے نے چند نوں کسے نوں لیکن ساڑا الہ پاک پروردگار ہوئے جڑا ثابتوں بولو بڑا ثابتوں اللہ ہے اچھا ہوندہ بندہ زمین ہوتے ناکتے مطح ٹیک دے تکی ہوتی شفت بیان کر کے کہہ رہے ہیں اللہ تو ازتان تے عظمتہ دین والے ہیں تے ویکھلے میں ناکتے مطح تیری زمین اٹھے ٹیک کہ نہ تے تیری جو ہی گالبیاں کرنا تو اے بعض بندے دنیاوی رسم اور روائج تے اندر مشغول رہی دینے اکثر ایسی ہیں رسمان کئی بندے کارجان دینے جڑیاں آج کل کئی بزرگانوں ناگوار گزر دینے اے پرانے لوگ جڑے سننا اے چنگے سنے جڑے اے پرانے لوگ بیٹھے نا بزرگ اے چنگے اے کئی گلہ ایسیاں نوجوانا دیا جڑیاں انہوں تے سانوں ناگوار گزر دیا نے تے اسی یعنی ہے یار اے رسم و رواج ناک ریا کرو اچھا عمل نہیں اگو کئی بندیاں دنے نہیں تھی جن ناک کریے تے ناک نہیں رہی دا اے دا مطلب ناک کی عزت ہے محابر ہے نا محابر ہے اکثر تُسا سنیا ہونے جی اے کام ناک کی تا ساڑا ناک نہیں رہی دا آج میں کئی بندیاں دنے ویاتے واجے نا ویجائے تا ساڑا ناک نہیں رہی دا محابر ہے انہیں دا مطلب یہ اے کہ ناکی عزت ہے ناکی عزت ہے نا تے جی تو بندہ بندیاں جو بیٹھا ہو گئے پھر پیشانی عزت ہے اے دا مطلب ساری ازتان بندہ سجدے چراکے ہاں دا دیتیاں دے تو ہی نے نا اور نہیں سمجھے جڑے بندے چوب کر کے بیٹھے ہو میرا دل کر دا میں نا دا اجتماعی چنازہ پڑا چونکہ انہوں سمجھ جو نہیں لگی تے جنہوں لگی ہو دیا سبحان اللہ بہان اللہ بڑی مہربان اگر آپ کو جو چاہنا بندہ ساری ازتان او دی بار گا چا سجدے دی صورت میں چراکے ہاں دا دیتیاں دے تو ہی نے وہلہ ناکوی زمین ہوتے ہوئے تے پشانیوی زمین ہوتے ہوئے تے میں کسی دنیا دار بادشاہ نو سجدہ نہیں کر دا میں محمد خدا نو پیاسے جدا کر سبحان ربیل سبحان ربیل سارے بولو سبحان ربیل جڑے قدی نی نماز پڑھ دے اج اویے پڑھو انشاءاللہ اللہ انہوں نے بھی پڑھن دی طاقت حیمت قوت نسیم فرما دے ہوئے گا سبحان ربیل سبحان ربیل اچھا انہوں نے بندہ سجدے جو فارغ ہوندہ ہے اتحییاتی شکل جبیندہ ہے اچھا بڑی قابل غور باتے پھر فیلی تکولی عبادتان تا ذکر اللہ دے حضور اللہ میرا اٹھنا تیرے واسطے بینا تیرے واسطے اللہ میری یہاں قولی تے فیلی عبادتان تیرے واسطے اچھا پھر نبی علیہ السلام تے سلام السلام علیکہ ایہاں نبیو اچھا یار بڑی قابل غور اپنی گاللہ ہی تے فرمایا کھلو کے کرو اپنی گاللہ ہی تے آنڈا رکو جو بھی کرو اپنی گاللہ ہی تے آنڈا سگزج بھی کرو ستیاں بھی اٹھ دیاں پھین دیاں تیٹھیں دیاں بھی جو تو یار دیواری ہے فرمایا پہلا عدب نلب ہے سلی کے نلب ہے طریقے نلب ہے ہن تیرے چاہ حرکت نہیں ہنہیں چاہی دی اٹھن بین والی تو ویک سلام کرن کنوں لگائیں ہنہیں ویک تیسے اللہ حق جا تسی دیکھو نا بندہ جاجی دیکھے کھلوتا ہوئے تے جاجی تے سامنے جاجی گال پوچھتا ہوئے تے بندہ کدھی مو ایدر کر کے گال کرے تے کدھی ایدر کر کے کرے تے جاجی نے کہنا ہے وکیلی صاحب اے جڑا توارٹا بندہ ہے کی پیا کر دا ہے اے زینی طورت کے دلے مفلو جتے نہیں ہنہیں لیکن جاجی نے پھر بھی پرداشت کر جانا ہے چونکہ ڈیوٹی دے ہوئے اوہی کسے دا ملازم ہیں اوہی کسے دا ملازم ہیں لیکن توجہ چاہنا اوہ جڑا جاجینا اپنی گال ہر رانگ میں جھ پیک کرواندہ ہے ہر طریقے جھ پیک کرواندہ ہے کدھی کھلار دے کدھی پاندہ ہے کدھی لٹاندہ ہے کدھی جگاندہ ہے کدھی سجدے چلی آمدہ ہے آمدہ میری کل جمع مردی کری جاؤ پردی تو یار دی باری آئے حرکت نہیں ہوں نہیں چاہی دی تیرے یہاں نظرہ بھی چولی دے چنین تیرے خیال بھی میرے مصطفیٰ وال ہو جائے تو سلام ایترو تو کہنا ہے اوہ درے قبول میرے مصطفیٰ نے کر لینا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ نعرہِ حادری علماءِ اہلِ سنت اچھا اسلام علیکہ ایہاں نبیو ایک گالہ میں تھا میں کسے دے خلاف کوئی گالہ نہیں کرنی صرف میں اپنی گالہ کرنی ہے میں نو کسے دے مذہب نالتے کسے دے عقید نال کوئی غرض نہیں جنت بھی اللہ بنائی ہے تک جہنم بھی اللہ ہی بنائی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تک جنت بچ بھی انہیں کلنے ہیں تک جہنم بچ بھی انہیں کلنے ہیں اوہ بندیاں دی اپنی مردی ہے پاہ میں جنت دا سعودہ لیلہ پاہ میں جہنم دا لیلہ سانوں کی ایسی تے بھائی میں کھو نہ کیا سانے قرآن دی گالہ کرنی ہے نا بڑی قابل غور بات ہے ہن اے جڑا جملہ مرد رہ پڑھو اے نماز دے اسلام علیکہ ایوہن نبیو اسلام علیکہ ایوہن نبیو ان نماز وچتے ساری پہ پڑھ دینے عزیز اور آزان تو پہلہ پڑھ دیئے تک کہیں بندیاں ٹنشن ہو جاندی وے کھو جی نا کیوں پڑھے ہے اسلام علیکہ میں کہہ محلوی جی اسلام تو پہلہ پڑھیا تک کہوں پڑھے ہے اسلام علیکہ یا رسول اللہ تو تک کہہ اسلام علیکہ ایوہن نبیو مولوی جی گالت ایک کیے فرق صرف ہے نا تسی چھپے چھپے پڑھ دے ہو اسی ذرا اوپن ہو کے بھی پڑھ لے ہی نہیں ہے تسی ذرا چھپے چھپے پڑھ دے ہو اسی ذرا اوپن ہو کے بھی پڑھ لے ہی نہیں ہے فرق تے صرف ہے نا اسلام علیکہ نا اوس کافچ تے نا السلام و سلام علی قاد کافچ انی بھی دا بھی فرق نہیں اے دا بھی مانا حضور رو آزر و ناظر جانا تے اوتر بھی حضور رو آزر و ناظر جانا او جنہ دا نبی مر گیا اسلام نہ پڑھیا کرو جنہ دا زندہ ہے اوہ آزام تو پیلا بھی پڑھیا کرو نماز تے بیچ بھی پڑھ لیا کرو اللہ اللہ حضرات اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول یا رسول یا رسول اچھا میں کسے دے اٹھنے ہی کرنی میری اپنی گال سنو السلام علیکہ یوہن نبی اللہ نے آکھیا گال مکانی نہیں اللہ کیوں فرمایا ذرا اونا تبھی سلام کہنا جڑے منو بڑے پیارے لاغ دینے اتتسر محمد سلام دی گال لے میں نماز بیچ انو تبھی سلام کوانے جنہ دیئے نبائیت ہی نہیں کرنی ایوہن نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین ایوہن سلحات بھی سلام گرجڑ منو بڑے چنگے لاغ دینے اللہ اچھا پھر برکتان دیئے درو شریف حضرت عبراہیم علیہ السلام آپ دیئے آل دے حضور دے حضور دیئے آل دے اے دے باز کرنا بڑا طویل وقت ہونے اینڈ دے ہوتے اختتام دے ہوتے بندہ ہے کہ دعایا کلمات اللہ دے حضور عرض کر اللہ اندہ ہے پہلنا تو میری سنا پڑی میری کبریائی دا ذکر کیتا میری علوہیت دا ذکر کیتا میری یہاں حمدہ بیان کیتیا میری یہاں طریفہ بیان کیتیا روز جزادہ بھی ذکر کیتا تے میرے کلو منگ دا رہاں اہد نصرات المستقیم سدہ راہ تے رستاؤنا لوکان دا جنا تے میں انعام فرمایا ہے تے اونا کلو دور اٹندی تُو میرے کلو دعا منگی ہے جنا تے میں غضب فرمایا ہے تے ہون تُو میرے نبی تے درود و سلام میں پڑھ لیا ہے تے گل تیری ہون بن گئی ہے میری بارگاچ ہون تیری گل بن گئی ہے میری بارگاچ ہون تُو اپنے جو گا مانگ تینوں کی چاہید ہے تینوں کی چاہید ہے اور تُو کدھی کھلو نا ہے کدھی رکو جانا ہے کدھی سجدے جانا ہے کدھی اتنا یاد مہین ہے اور تُو ساریاں گلنا میری بارگیاں تے میرے رسول دیاں کیتی ہیں ہون تا ست تینوں کی چاہید ہے تینوں کی چاہید ہے اللہ منو ہور کی چاہید ہے جو تُو کرم کردے میں ربانا فر لے اللہ مہتے ترکل معافی پہ مانگنا ہونے دا ترجمہ مگیا کھنا نماز دینا اللہ بندے نو ترجمہ یاد ہو جائے نا تے پھر بندے نو پتہ لگ دا رہن دا میں اپنے رابنال کیڑی کیڑی گل پہ کرنا ہوا ربنا اگا فر لی مولوی اسلام صاحب تے اللہ شاکر صاحب میرے نال سونے گفتگو کر دینے لیکن تھوڑی توجہ ہوئے تو آٹی ربنا اگا فر لی اللہ میری مغفرت فرما منور تیرے کلو کج نہیں میں تیرے کلو پڑے میں پہلے چوکے ویچ جانے ان جانے بڑے گناہ کی تیرے ہتھاں کلو گناہ قدمہ کلو گناہ کھاں کلو گناہ کنا کلو گناہ زبان کلو گناہ ویکھے ان ویکھے گناہ سنے ان سنے گناہ بولے ان بولے گناہ اللہ بڑے اکار بیٹھا وجود دا ذرہ ذرہ گناہ مچم بطل آ رہے آئے ہون کدھی کرم فرمائے نا ربنا اگا فر لی ربنا اگا فر لی اللہ میری مغفرت فرما اچھا اللہ اندھا ہے تیری دکھال ہو گئی اور دس کی چاہیے دائی والی والی دییا ہے اچھا دعا بھی آپ پہ ہی دیتی اے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیتی عزور نے انہوں نماز میں چرک دیتا ہے ہون آپ پہ ہی دے گئے آپ پہ ہی اندھا مانگ آپ پہ ہی دے گئے آپ پہ ہی اندھا ہے اچھا اے مسید کدھا کھا رہے بولو تو صحیح جنہیں قبضہ کرنا ہونا بولو کدھا کھا رہے اللہ دا تو مسید مولی صاحب جو میل دینا بھائی اے مسید چولی ہے ان لگی ہے اللہ دے کار واس دے کار بھی اپنے اگے مولوی منگنالا بھی ہوتا اپنے اگے عوام بین علی بھی ہوتا اپنی ہے تو مانگ دا بھی اپنے کار واس دے گئے ہن آپ پہ ہی دین دے آپ پہ ہی دین دے آپ پہ ہی کیا مانگ دا ہے اور یہاں دا سعودہ کر کے ویکھو تے صحیح ایتے بھی تار دیاں گا اگے بھی تار دیاں گا پر میرے تے صرف تھوڑا تھا تُسھی یقین کامل بنا لو تو ہڑی دنیا بھی سوار دیاں گا تو ہڑی آخرت بھی سوار دیاں گا اچھا تُسھی ویکھو دی کھیڑ کیسی ہے بندواندہ بھی آپ پہی دیندہ بھی آپ پہی لیندہ بھی آپ پہی ہن اللہ ہوا کوئی اچھا ربنا اگفر لی اللہ تُو میری مغفرت فرما والی والی دیا اللہ میرے والدین دی بھی مغفرت فرما میرے والدین دی بھی مغفرت فرما اچھا انہوں باز لوگ کاندے نے کہ مرن تو بات دعا نہیں مگنی چاہی دی میں کہا کیوں انہوں نے مرن والے انہوں ادھا فیدہ نہیں ہوتا ازاں کیا ٹھیک ہے کیوں نہیں ہوتا انہوں نے جی تو بندہ مر جانا ادھے ہاتھ کم نہیں کر دے زبان کم نہیں کر دیا اکھاں کم نہیں کر دے کن کم نہیں کر دے پیر کم نہیں کر دے جی تو بندہ مر جاند ہے ادھے جی تو اپنے ہاتھ پیر کم نہیں کر دے کسی دی دعا ہوتے واسطے کی کم کرے گی ادھے سارے سراخی بند ہو گئے نہیں تو آڈا کی تعمل ادھے کیڑے سراخ دے رستے ادھے تک پہنچے گا ادھے تک فیدا ہو دے گا ادھا کیا ٹھیک ہے مان لہی نہیں میں کہے مولوی جی جنازہ مرن تو فیلہ پڑ دے ہو کہ بات چھو پڑ دے ہو اندھا مرن تو بات میں کہے جنازہ چکی آن دے ہو اندھا مرتجوں کی دعا میں کہے تو آڈی دعا گیڑے سراخ دے رستے اندر وڑ جاندی ہے اللہ اللہ تو جیڑی جیتھے تو آڈی دعا جیڑے سراخ دے رستے اندر ٹور جاندی ہو تو ساڈی دعا نارا اے تکدیر نارا اے رسال نارا اے حیدری علماء اہل سنگر بھئی جنازہ تے مرن تو بات دیا جنہوں دعا چنگی نہیں لگ دی وہ بیدہ جنازہ پہلے ہی پڑ لو مرن تو بات تینشن ہو جانے ہی پہلے ہی پڑ لو ساڈے گجران والے حضرت چلو گجران والے دی گال رہان دے اے پکا گڑا سیال کوٹی شیشی حملی مسجد ہے بڑی مشہور مسجد ہے وہ تکاری صفی اللہ صاحب 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 اللہ تعالی چلو جو انہوں نے معاملات نہیں وہ بہتر جاندہ ہے میں تا نہیں جاندہ کبر وچ کی معاملات کی نہیں چلو اسی دعائی کر سکنے ہیں اللہ انہوں نے یہاں غلطیاں معاف فرمائے اسی ہر بندے واسے دعا گوئی ہیں نا بھائی چلو اچھا او جو تو فوت ہو گئے تو انہوں نے پتر نے سپیکر پھڑ گیا کیا حضرات کوئی بندہ دعا نہ منگے لوگ کہاں کہ نہیں دے نا سے ہی تیرے عبید نصیب ہاں حضرات کوئی بندہ جنازے نال کلمہ شہدت نہ پڑے انہوں نے کہاں نہیں دے نا سے ہی تیرے عبید نصیب تُسا مسلمانہ دیئے مسیدہ جلان نہیں سی کرنا تُسا سانیاں دے گھر دوبارے لان کرنا سی کہ جنازہ ہی نہیں مجھے ہاں اب مسلمانہ نے جانا ہے تے کلمہ دے پڑھنے اللہ اکبر برحال عیدہ دباس کرنا بڑا تلیل وقت ہو جانا ہے والی والی دیجہ اللہ میرے والدین دیوی مغفرت فرما اچھا جڑے لوگ کہاں نیرے مرند تو بات دعا نہیں مگنی چاہی دی اے وہ نا شخیر صاحب دی والدہ ہے نا والدہ صاحب تے چلے گئے تے والدہ ہے نا والدہ ہی فوت ہو گئی اچھا اِنَّا لِلَّهِ وَنَّا لِهِ رَاجِ اچھا کہیں اچھا ختمہ تے پہنچی دیتا ہوں تُسری میں بہتر کہیں اے اببا جی ٹور گئے تے کہیں اے امہ جی ٹور گئے ٹھیک ہے کہ نہیں تے کہیں اے امہ ہے تے اببا ٹور گیا کہیں اے امہ ٹور گئی تے اببا ہے ہون جڑے بندہ نماز پہ پڑھ دائے اُن جڑے لوگ کہاں دنے نماز آن دنے دعا نہیں لگ دی مردے نو اُن نماز پہ پین پا کے پہ جائے اے ایتھا گالتیں جمع دی آئیے والی والی دی یا اللہ میرے والدین دی مغفرت فرما تے ہون جی تا اببا ٹور گئے امہ ہے وے امہ ٹور گئی اے امہ ہے وے او ایتھا کی کرے گالتیں دعا دیئے گالتیں دعا دیئے ایتھے اُن کی کرے اللہ اُن کریے تے کریے کی اللہ اندھا جڑے دعا دے قائل نہیں اُنہا صرف اے نہیں پڑھنا چاہی دے ربنا اگر فر لی اللہ میری مغفرت فرما تے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ پوری دعا تے او پڑھن جنہ دا امان اے وے رب کلو دعا مگئے تے زندیاں نوی لگ جان دیئے رب کلو دعا مگئے مردیاں نوی لگ جان دیئے ہاں زندیاں نوی لگ جان دیئے تے مردیاں نوی لگ جان دیئے بڑی قابل غربات ہے اللہ نے گالا پھر مقائی نہیں ہاں ساڈہ کی رگڑ ہے جڑا رب رگڑ لاندھے یقین جاننو بندیاں کو فرقیدو سی بیان کرنے بندیاں کو پرداشت نہیں ہوندھا بات جو صحیح گل ہے جنہوں کار بڑی بسیتے مون ل نہیں نکوان دی وہ ساڈی تقریر ہوتے نقص کڑ دوندہ چشتی ہے کہہ گیا چشتی ہے کہہ گیا چشتی ہے کہہ گیا جنہوں بڑی بسیتے مون ل نہیں کبان دی وہ ساڈی تقریر ہوتے تنقید کردہ ہوں دوزاں ٹینشن نہیں لینی چونکہ میں تو انہوں فکرہ دے دیتے تو انہوں بعد جو آپ ہی پتہ لگے جانا ہے کہ کدھے کدھے کار بڑی آکھے نہیں لگے دی وہ چشتی تے تنقید پہ کر دیا میرے جملے نو توساں یاد رکھنے لیکن توجہ جانا بڑی قابلہ اور بات ہے والی والی تیہ والدین دی مقفرت فرما کال نہیں مقای بلل مومنینہ اللہ کول مومنہ دی بخش اشکار کنیاں دی اور کوئی سو کو بند ہے کوئی دو سو بند ہے کوئی پانچ سو بند ہے اور کوئی لاکھے پانچ لاکھے ایک قرب ہے اور بات نہیں کنے نے تے مومن کہنے اللہ اندہ ہے انہاں جو کی مانگ جڑے تیرے تو پہلا بھی ٹور گئے نے تے جڑے مجود نے انہاں جو کی بھی مانگ تے یو میں یکوم الحساب جڑے قیامت تا کندرین کے دعا تو مانگ جا کھاتے ہونا دے میں پاچھٹاں گا اللہ تو تیا نونا جو کی دعا مانگ جڑے مومن آ کے ٹور گے نے تے جڑے قیامت تا کندرین کے ائی تھے ماؤلوی لمبے چولے پاپا کے سر تے بسترے چک چک کے کلیاں پدارا دے اندر پہ پھر دینے تیا نینے دعا مانا مانگ جڑے مرن والین دعا مانی پہنچ دیاں تین دین دی پھوڑی تو باد کسے دی گالی نہ کرو توا نونا جو کی بھی مانگ جڑے دیا روما ہزے عالم اروا تو زمین وال نہیں آیا جڑیاں روما زے باپ دے سلب وچ نہیں آیا جڑیاں روما زے ماں دے رحم وچ نہیں آیا تو آنا اونا جو کی بھی مانگو لوگ کاندینے نانا کسے جو کی نہ مانگو جڑے دنیا ٹو ٹور گینے اونا جو کی نہ مانگو اللہ تو آنا اونا جو کی بھی مانگو جڑیاں روما ہزے زمین او تے نہیں آیا باپ دے سلب وچ نہیں آیا ماں دے رحم وچ نہیں آیا اللہ انہاں نو کمیں پہنچے گی رب اندھا اپندیا تنو اکل کنی اتا کیتی ہے اللہ پاک تو اتا کیتی ہے اللہ اندھا تنو فکر کنی اتا کیتی ہے اے اللہ تو اتا کیتی ہے اللہ اندھا تنو دنائی کنی اتا کیتی ہے اللہ اندھا سوچ کنی اتا کیتی ہے اللہ تو اتا کیتی ہے فرمایا تنو پیدا کرن والا کانے اللہ تو موہے اللہ اندھا زندگیاں دین والا کانے اللہ تُو میں اللہ فرمان دے تُوزہ اللہ اٹھ کے کی دے والا ہونے اللہ تیرے والا ہونے سمہ یمیتو کم سمہ یحیی کم سمہ الیہ ترجعون پیدا کرن والا بھی اللہ زندگیاں دین والا بھی اللہ لا اٹھ کے بھی اللہ وال جانے اللہ اندابندیوں میں تن وقت لے سلیم عطا کی دیے ہونو تیری عقل دا کمالے ہوئے کہ تُو ایتھوں پیسے کراچی دے اندر ایزی لوڑ دے ذریعے ایزی پیسے دے ذریعے ایتھوں کراچی دے کراچیوں آئی تھے ایتھوں دبائی دے دبائیوں آئی تھے ایتھوں انگلینڈ دے انگلینڈوں آئی تھے ایتھوں ینان دے جنانوں آئی تھے ایتھوں ایران دے ایرانوں آئی تھے ای تو انڈیا تھے انڈیا تو ای تے او تیرے پیسے منٹا سکنڈا چھ آنن فاننن ہزاراں نہیں لکھا میل دور جا سک دے لیں کی تنو میری قدرت او تے اینا بھی یقین نہیں ریا کہ میرا پندہ زمین دی سات فٹ دی مٹی دی تیہ دے تلے لیٹیا ہووے تے دوسرا میرا بندہ میری بارگچ او دی مغفرتی دعا کردہ ہووے تے میں او دی قبر تے رحمت نہ کرا جیتنو دنیا دی سائنس تے یقین تے فرس قدرت والے تے یقین رکھ جنہیں لوکانوے سائنس دی اکل عطا فرمائی ہوئی نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالہ نعرہ اے رسالہ نعرہ اے تحقیق نعرہ اے حادری علماء اہل سننا جے لوکان دا پیسہ منٹان سکنڈا جا زہرہ میل دو تلکھا میل دی اربان میل دور پہنچ سکتا ہے تے ساڑی دعا بھی پھر خدا دی قدرت نظریہ قبر ویچ پہنچ سکتی ہے اچھا کہہ دیو اچھا ہون اے گلتے اے تھی رکھئے ہون آؤ فرمان مصطفیٰ پڑھئے قرآن بھی چوتے ثابت ہو گیا کہ دعا منگنی جاہی دے اے جائے جے زندے واسطے بھی منگو تامی جائے جے مردے واسطے منگو تامی جائے او پھر بندے کی کر دینے تھی تو کاروں دے نا پھر او نو دا سو نو دا او فلانی جگہ دے جا او فکیر او فلانی جگہ او پیر او دربار تے صرف سلام ہی کر رہا او فلانی جا او میں او کے آیا ہوتا ہے کہ بیٹھا سی مرلا اٹھنگوٹھیوں نہیں در پائیاں سانا ٹھے در پائی دے لمبے عورتان لمبے وال چڑھے سانا بی بیاں کو لوگ کو پہ کٹا ہندہ سی او پیر نو پانچہ زار مار کے اندھا حضرت میں بھول گیا اجازت دیو مڈوں شروع کر لئیے او پیر نو جتیاں مارنی چاہی دیں جڑا ہوتاں کلو کٹاویں او پیر نہیں ڈیڑ پیڑے ڈیڑ پیڑے اچھا جے کسی اللہ والے کو لے گیا ہے یا کسی دربارتے سلام ہو گیا ہے دعا تے اللہ کہیں کرنی ہے نا او کسی پیر کے تنہی نہ کرنی دعا قبول کون کرتا ہے تے منگنی کی دے کل چاہی دیئے اجازت داتا صاحب دے قدمہ جو کھلو کیا گیا اللہ اجازت دے گناہ گا رہا پر آئیڑا تیرا بندہ لیٹے ہیں نا اے تینوں بڑا پسان دے اجازت دے گول کھلو کے انو وسیلہ بنا کے آنے چالے ساڑے دے گناہ بڑے نے ساڑے وال دے تیری توجہ نہیں ہونی چونکہ ساڑے دے ہمالی بڑے گندے نے نقارے نے تے قدرت دی نگاہ تے تیری سارے وال دیئے پر ایسے بندے وال درابوت تھی ہے اے دے صدقی کرم کارشاڑ ہے اللہ کیا میں معاف دینی زی کرنا پر تزیہ آ اور میرے یار دے بھوئے گئے اے دے صدقی میں تو آٹے سے بیمار بندے نو شفاہ دے دیتی ہے وہ دوبارہ ڈاکٹر کو لائے گئے ڈاکٹر نے چک چکی تاہنگا کتے لائے گئے سو کڑے ڈاکٹر کو دعائی کھوائی جے کڑے ڈاکٹر نو ملایا جے کتھویں نو کام کروایا اور نہیں آتے بس دعائی لگ گئی ہے اے کی لگ گئی ہے اور بولو بولو کی لگ گئی ہے اور جڑے ڈاکٹر نو ڈاکٹر نے کہہ دیتا ہوئے جڑے مریض واسطے اے پانچ سات دس پندرہ دین مینہ ہی جے بس دعائی کرو خدمت کر لو اور کسے فقیر دے بھوئے تے ٹور جائیے دعا قبول ہو جائے اے اللہ ہوتے مہربانیاں فرما چھڑ دا ہے اور جے زندہ ہوتے مہربانی ہوندہ ہے مردے جو کی تقیبی اندھا تُسھی منگنا لے بنو سہی مردے واسطے سانیاں پیدا میں برما دے اچھا انہوں نے قرآن میں جو تو ثابت ہو گیا دعا منگنی جائے سے انہوں نے میں صرف دو تین باتیں ازہور دے فرما دیا گھر کے بات نو سمیٹا میں گا اچھا سنو ازہور دی بارگاہ جسی آبادہ جمع گفیر سی انہوں نے قرآن کے اندھا دعا منگو کیا نبی کریم نے بھی یا کھیا کہ نہیں یا کھیا اے پتا کریے ازہور دی زندگی جو زہور نے بھی یا کھیا کہ نہیں یا کھیا کیا زہور نے یہ عمل آپ بھی کیتا ہے کہ نہیں کیتا یہ انہوں نے کیا زہور دی صیرت تیبہ جو نبی علیہ السلام دے سیاب بھائی کرام جمع گفیر سی آبادہ کتنے رنگین تیری مغفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس یا کھا تیرے یار پیارے ہوں گے سیاب بھائی کرام جمع گفیر نبی علیہ السلام سیاب بھائی کرام جمع گفیر نبی علیہ السلام میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جنادے والدین دنیا تو چلے گئے نے اوہ جمع دے جمع والدین دنیا کب نہ تھے جاؤ اوہ تھے جا کے قرآن پڑھ کے اللہ دے حضور دعائے مغفرت کرو اللہ تعالیٰ دعا دے پورے ہفتے دے گناہ مواب فرما دے گا حضور نے فرمایا جنادے والدین دنیا تو چلے گئے نے اوہ جمع دے جمع والدین دنیا کب نہ تھے جاؤ مسلمانوں درہ توجہ چانا دعوت شریف دی اندر حدیث مجود ہے ابن ماجہ دی اندر مجود ہے اللہ اکبر کبیرہ توجہ چانا ماں مسلم شریف دی اندر بھی حدیث مجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوہ جمع دے جمع والدین دنیا کب نہ تھے جاؤ جا کے قرآن پڑھ کے دعائے مغفرت کرو اللہ تعالیٰ پورے ہفتے دے گناہ مواب کر دے گا حضور نے جی تو بیان فرمایا مجمع جو کسی ہاں بھی کھلوتا ہاتھ بند گیا اندھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور میں توڑا غلامہ ایک سوال کرنا چانا حضور نے فرمایا پیان کر غلامہ دے لجبالا مغربانا مغبوبا ربد یا حبیبہ امت یا طبیبہ اے سونیا میں چھوٹا جیاسا حضور میرے والدے گرامی دنیا تو چلے گے حضور منو حضے خوش نہیں آئی میرا باپ دنیا تو چلا گیا منو باپ دے کفن دفن جنازگا جنازے کبرستان دا نہیں پتا حضے چاند ماں گزرے حضور میری ماں می دنیا تو چلی گئی حضور منو ماں دے کفن دفن جنازگا جنازے دے کبرستان دا نہیں پتا حضور تسی پہ فرما دے یا ماں پہ ہوتیاں کبرہ دے جمع دے جمع جاؤ اللہ تعالیٰ پورے افتے دے گناہ مواف کر دے گا حضور میں کی کران میرے مصطفیٰ کریم دیاں کچھو آمسو نگلائے حضور رون لگ بے صحابہ دیاں سسکیاں بچ گئیاں نبی علی السلام دی ریش مبارک آمسو آن دے نال بھر گئی اللہ دے پیارے نبی دی بار گئے جے سیدنا شتیق اکبر رضی اللہ تعالیٰن ہو آپ حاضر خدمت ارض کر دینے یا رسول اللہ حضور رون دی وجہ کیے میرے مصطفیٰ کریم نے فروایاں میرے غلاموں گلے سے صحابی نے اپنے بچپن دی کی دئیے میں محمد نواج اپنا بچپن یاد آگیا ہے میرے صحابہ اے دے چھوٹا جیاں سی اے دا باپ دنیا تے چلا گیا اے چھوٹا جیاں سی اے دی ماں دنیا تے چلی گئی اے صحابہ ذرا سن لو میں از اماد شکمیت غرد اندر ساں میرے والد اگرامی حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب میرے والد اگرامی نے انتقال ہو گیا اے صحابہ میں یتیم پیدا ہویاں اللہ نے منہ در یتیم بنا کے گلیاں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تے صحابہ ذرا سن لو چھے سال میری عمر سی تے مکہ میں اب وادی وادی میری والدہ بیمار ہو گئیاں سیتنا ساز ہو گئی تے چارچ فیر چاند ساریاں سہیلیاں کھڑیاں تے میری ماں دی تبدیلی رنگت نووے کے کہن لگیاں آمینہ تیرے چیرے دی رنگت پہ داستی ہے ان قریب تُسا انتقال کر جانے ویسال کر جانے آمینہ جدہ تُو دنیا تے چلی جائیں گی تیرا نام و نشان مٹ جانے آمینہ تیرا نام ختم ہو جانے حضور آمینہ میری ماں نے میں محمد ولوے کھیاں میں مادی سرحانی کھڑا سا میری ماں نے میرے ولوے کے سوہیلیاں مخاطب کر کیا کیاں نہیں سوہیلیاں میں محمد چھڑ کے چلیاں خیامت تک ایدہ بھی ذکر خوندہ رہنا ہے ایدے نال نال ایدی مائی آمینہ دا ذکر بھی خوندہ رہنا ہے میرے مصطفیٰ کریم سلاللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں کھا جانسو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے سی خوابا کالے نے اپنے پچپن دی کی تی ہے میں محمد انہوں اپنا پچپن یاد آگی ہے ریائے دے سوال دا جواب ہے اے چھوٹا جیاسی اے نو ہوش نہیں سی باپ چلا گیا ہوش نہیں ماں چلی گئی اے نو والدین دے کفن دفن جنازگا جنازے دے کبرستان دا پتا نہیں اے میرے غلامہ سن لو جنہ دے والدین بچو ایک فوتو یاوے انہ دے کفن دفن جنازگا جنازے کبرستان دا علم ناوے اے سی خوابا یا تم ہی فوتو جانا انہ دیاں کبران دا پتا نہ ہووے کسے مسلمانا دے کبرستان چلے جان ایک فوتو یا ایک لکیر لالین دو فوتو یا دے دو لکیران لا کے او تے قرآن پڑھ کے دعائے مغفرت کرنا تو آڑا کم میں پورے ہفتے دے گناہ پھر محمد خدا معاف کر دے گا نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالہ نعرہ اے رسالہ نعرہ اے تحقیق نعرہ اے حیدری جائلے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں پڑی قابلے غورباتے چودری محمد بوٹا صاحب دے ختم دی ما فجد جمع خون والیو ذرا سن لو وہ لوگ کاندھے نے کبران دے نہیں جانا چاہی رہا لوگ کاندھے نے منن تو بعد دعا ماں فائدہ نہیں دینیا میں ابن ماجہ دی روایت پیا پڑنا میں مسلم شریف دی گل پیا کرنا او دنیا والیو ذرا سن لو حضور فرمان دے نے جمع دے جمع جاؤ دے پورے ہفتے دے گنام آپ اگر کبران دا نہیں پتا لکیران لا کے کھلو وہ قرآن پڑ کے دعا مغفرت کرو اللہ پورے ہفتے دے گنام آپ کرے گا ہونو ذرا میرے نکتے نو سمجھنا تو اٹھا تیل شاد ہو جائے گا سینہ مدینہ ہو جائے گا او جڑا ماں پیو دی کبر دے کھلو جائے او دے بھی بارے نیارے جنو کبران دا نا پتا ہوئے لکیران لا کے دعا مغفرت قرآن پڑ کے دعا مغفرت کرے او دے بھی بارے نیارے ساڑے ماں پیو کوئی نبی نہیں ساڑے ماں پیو کی رسول نہیں ساڑے اپا جی کوئی پیغمبر نہیں اسی شرم ماں پیو دی کبرتے جا کے قرآن پڑ گے دعا مغفرت کریے جمع دے جمع کریے تے پورے ہفتے دے گنام آپ ہوندے نے تیو سپمدیدہ کی مقام ہوئے گا جڑا کھلو تائی مصطفیٰ دے روزے تے ہوئے گا میرے مصطفیٰ کریم سلاللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جڑا ماں پیو دی کبرتے جائے او دے تے پورے ہفتے دے گنام آپ جڑا لکیران لا کے دعا مغے او دے تے پورے ہفتے دے گنام آپ تے ہونو سنو مصطفیٰ دی حدیث کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منظر کبری واجبت لہو شفاعتی حضورہ میں نے جنہیں میری کبرتے آکے حاضری دے لئی او دے تے محمد دی شبات واجب ہو گئی ہے او جڑا ماں پیو دی کبرتے جائے او دے پورے ہفتے دے گنام آپ تے جڑا مصطفیٰ دے مزار دے ایمان دی حالت وچٹر جائے سمجھ لے وہ او دے زندگی دے سارے گنام آپ ہو جانگے آن اللہ اچھا ہوں نے یہ تے باس کرنا بڑا طویل وقت ہو جانا ہے آخری گالتہ تقریر ختم حضورہ تے گرامی حضور نے یہ تے فرمایا کہ تُسی ماں پہ ہوتی ہیں کبرتے جاؤ یہ تے حضور نے فرمایا ابو دو شریف دی عدیس مسلم شریف ابن ماجہ شریف یہ تُسی متعلیہ کر لو اچھا اے تے پتا اللہ کیا انہیں کیا ہے بھی ویغنے حضور کا دی آپ پہ بھی گئے ہیں کہ نہیں حضور کا دی آپ بھی گئے ہیں کہ نہیں اللہ اکبر کبیرہ علماء میرے نہ لو بہتر جان دینے میں تے نہ دا خادمہ نبی علیہ السلام نے زندگی جی صرف ایک کا حج گیتا ہے کنے حج ہے ایک حاج ہے اللہ منتوانو حضور دا صدقہ حج بیت اللہ نصیب فرمائے تے جیدوں حضور آخری سال سی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سیابہ سالہ ساں حاج کرنا ہے تے خبر نکل گئی تے پندہ تے پندے لوگ کٹھے ہو کے مدینے آگئے کدھر آئے ہو حضور نے حاج دے نہیں جانا ان حصیبی حضور دے نال چلانگے حضور حاج پڑھانگے حصیب حاج پڑھانگے اے ان جیدوں حاج اگون لگے نا اگلا مینہ سبحان اللہ تے جیدوں ٹی وی ہوتے حاج بخوایا جانا ہے نا تے جیدوں امام بھی مسجد نمرہ دا بخوایا جانا ہے نا نبینا امام ازہبی زندہ اللہ انہوں سے تندرستی تا فرمائے اچھا کئی بندے اوہ ازہبی آئی اے باتیاں تیتیاں آج پڑھاندہ اے اصحاب یہ دے مگر پڑھے بڑی عمر ہے بڑا 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 متقی پریزگار ہے نیک بند ہے اصحاب یہ دے مگر آج پڑھے تو انہوں پھر آج اے سالویہ نہیں پڑھایا اے 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 بھائی کہا بھائی اوہ جڑا اپنے امام نو نہیں پہلدہ اوہ دیا تریفہ پیا کردہ ہے اوہنا سیابہ تو صدقے نا جہاں ہاں جڑیان دینے ہو لوگ کو تو ساں دل مولویاں پیچھے پڑھے آئے نا سانو پوچھو ساں محمد مصطفیٰ دے پیچھے آج پڑھے آئے اللہ حضور نے فرمای سیابہ جمع ہو گئے ایک لقد قریب مدینہ مجمع لا گیا گلیاں بزار پڑھ گئے تو سیابہ ٹک ٹکی لائی مصطفیٰ دے چھرے تھے تو دیدار مصطفیٰ پہ کر دے تے سلطان باؤں نے فرمایا اے تن میرا اے چشی مہاں ہوئے تے میں مرشد ویغنا اے رہے جاں ہوں لونو دے اے مڈ لکھین لکھ چشمیں ایک کھولنا ایک اے کہاں جاں ہوں اتنا ڈٹھیاں اے صبر نیاوے ہور کی دیول اے بھاں جاں ہوں مرشد دا اے دیداری ہے پاہوں اے من اللہ کی کروڑا ہاں جاں ہوں حاج دا موسم آگیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے آپہ تیاری کر لو جیدو مسلمانو تیاری ہو گئی ہونہ کافلہ رمان دمہ ہویا مدینہ دی با دی جو باہر نکلیا جیدو مدینہ دی با دی جو کافلہ باہر نکلیا اگو تو رستے ہوندے نے اس مقام تھی آکے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صغابہ چیل جبالا فرمایا کافلہ روک دیا روک دی تا گیا حضور فرمایا اسے آپہ تو اٹھنا لیک مشورہ کرنا ہے جی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا اسے خوابہ اے بھی رستہ مکہ جان دے اے بھی رستہ مکہ جان دے جی یا رسول اللہ حضور فرما دے نے سیخوابہ میں چاننا عیدروں دی چلیے سیحابہ بچے کو غلام کیل لگا یہ رسول اللہ عیدروں دے بڑا بھلا پینے اے رستہ قریب عیدروں جلدی پانچ جانے حضور عیدروں دے بڑا بھلا پینے لیکن عیدروں جانا کیوں اے جی دو سیخوابہ نے نگلا کی حضور عیدروں جانا کیوں اے حضور رون لگ بے میرے مستویٰ کریم دی آنسو نگلا میرے مستویٰ کریم رون لگ بے سیحابہ نے پوچھیا یا رسول اللہ رون دی وجہ کی میرے مصدوہ کریم نے فرمایا اے شغابہ منوئلہ میں اے رستہ قریب ہے ادھرو جلدی پہنچ جانے لیکن میں ادھرو اس واسطیاں نہ چلیے چونکہ اس رستے تھے مقام ابوہ ہے مقام ابوہ تھے میری ماں آمینہ دا مظہارے میں چانا ہاں آج کرن تو پہلا ہاں آج کرن تو پہلا نالے میں مادی قبر دے نالے سلام کر جاماں نالے مادی قبر دے دعا کر جاماں اللہ اکبر کبیرہ ان مسلمانوں صحابہ نیا کیا لپی کا یا رسول اللہ لپی کا یا رسول اللہ حضور اسی ادھرو ہی چلانگے چاہے جتنا مردی بھلا پہ جے صحابہ منوئے نے کافلہ رمضمہ ہو گیا سانو نہیں پتا میں بات روں سمیٹنا چانا توجہ میرے والا رکھیا جے صحابہ منوئے نے سانو نہیں پتا مقام ابوہ دی بادی کی تو شروع ہوں دی زمینی سلسلہ کی تو شروع ہوں دی صحابہ منوئے نے سفر کر دیا کر دیا ایک وادی آئی مصطویٰ کریم نے سواری خالی کر دی تھی اماع شاہ صدیقہ صدیقہ اے کائناد مقصنہ اے کائناد مخدومہ اے کائناد محدثہ نے بھی سواری خالی کر دی تھی آپ بھی زمین اتے پیدل چلن لگ بھئیاں صحابہ بھی سارے سواریاں خالی کر دی تھی حضور اکی اگر پیدل پہ چھل دینے اب آپ اکر صدیق نے پوچھیا یا رسول اللہ اے دے پیدل چلن بھی بجا کیے فرمایا صحابہ اے مقام اے اب وادی وادی ہے اس زمین اتے اس زمین اتے کیویں سواری تے پہ کے سبر کران جس زمین دی گود بیچے میری ماں یا مینہ ارام پہی کر دی یہ کیویں اس زمین دے ٹکرے اتے سواری تے سبر کران اے 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 زمین دا ٹکرے جس زمین دے ٹکرے بیچے میری ماں یا مینہ ارام پہیاں کر دیا نے سیاہ باندھ نے حضور چل دیا چل دیا ماں دی قبر مبارک تے پہنچے نے حضور نے سلام کی تا ماں دی قبر تے دعا کرند باد قبر تے ترمیان پیٹو تے ہاتھ رکھ لیا میرے مصطفیٰ کریم نے ماں دی قبر تے گوچ گلہ کی دیا اے میری مقدس ماں آج ماں اس مکے چلا ماں جیتے محمد دی ولادہ تو ہیے جیتے پچھپن گزریے لڑک پن گزریے ماں اس مکے چلا جنہ کلیاں چے میں سنائے لا الہ الا اللہ جنہ پازاراں چے سنائے لا الہ الا اللہ جنہ پہاڑاں تے سنائے لا الہ الا اللہ کفار دیاں ایوانا چھو سنائے لا الہ الا اللہ بزاراں میں چھو سنائے لا الہ الا اللہ اے ماں کتے میں تو ہی تا درست دینا سا کافر دھکے مار دے سن پتھر مار دے سن پورا بلا کہیں دے سن کاش 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 میری ماں آج تسی خوندیاں ویندیاں تیسے اللہ نے محمد نوکنیاں شانہ عطا فرما چھڑیاں اے موضوع بڑا طویل ہے زندگیاں ختم ہو سکتی آنے اے باتاں ختم نہیں ہو سکتی لیکن پھر قدی انشاءاللہ اس تو کے بیان ہوئے گا میرے پاس دی بات بھی نہیں کہ میں اس درد بری داستان نو الفاظان دی سورج چھے خطابت درہنگ وے چھتار سکا آخری گل جڑی میں تو ہنو ایک مسئلہ دی سنانا تے سمجھانا چاہنا سا نیکی دا کام کریا کرو او دا اتے نیکی دا اتے گلے شکوے نہ کریا کرو پہلہ دا ایک حدیث سنو حضور نے فرمایا جدو ازان پڑی جائے شتان انہی کو دور پچ دے انہی کو دور پچ دے کہ او دیکھ کرنا ویچ آواز ازان دی انہی دھو پر جاندہ ہے کہ منہو آواز آئے ہی نا ٹھیک اگر نہیں دوسرا مسئلہ کبرد اتے ازان پڑھندا نبی علیہ السلام حضور اللہ نبی علیہ السلام دی بارگا جسے آبادہ جمع گفیر ہے اور مسلم شریف دے اندر بھی یہ روایت موجود ہے تا جنہو مسلم شریف نالبے او بہار شریعت کاڑ لوے او دے جو بھی مسئلہ پڑھ لے بابو صلاح دے چھو جنہو او بھی نالبے بہار شریعت او میرکل ہوتے پکڑے آجائے میں او دے اگر یارمی آلے دا صدقہ یاراں کتاباں گے رکھ دیا گا او دے جو پڑھ لوے کہ کبرد ازان پڑھنا میں صحبت ہے تے کیوں پڑھی جاندی ہے ہائے صدقے جاما میت دے سکون واسطے میت دے سکون واسطے او دی ازادی واسطے سکون تے اتمنان واسطے پڑھی جاندی ہے جدوں اللہ اکبر اللہ اکبر سن دے انہوں اتمنان ہو جاندی ہے سکون ہو جاندی ہے تسلی ہو جاندی ہے او دیا پرشانیاں مک جاندی آنے اور ہون دنیا بھی آدھنا گال کران ساڑھے اکثر کبرستانہ دے اندر لوگ رہات نو چلے کشی پٹھے کر دینے کبرہ اٹھے تویز دب دینے نبو ویچ سوئیاں کھب ہو کے تھوڑی جی کبر ننگی کر کے ویچ نبو راکھ دیو تک کئیاں کرانا بیڑا گھر کے کار چھڑ دینے ایک گڑیاں لائے کے پلاسٹک دیو دے ویچ سوئیاں پاہ چھڑ دینے تک کبر ویچ داب چھڑ دینے کئیاں کرانا بیڑا گھر ایک کالے کالے علمالے اے ہوئی کام کر دینے تک کبرستان ویسے ازان پڑ چھڑیا کرو کبر دے اتے تاکے اے ہو جا شتانی عمل بھی ختم ہو جائے تک پورے کبرستان چوئی ختم ہو جائے گا ہے اے دینے ٹینشن نہیں تے جیتو آڈا نیکی کرن تے دل نہ کرے تے نا تے انہیں اللہ دے لیا تے ہندو سکھ دا تے لاتو ازادہ نا لیا تے انہوں کا دے ٹینشن ہے اللہ ہی دے نا لیا سنا اے دے ٹینشن کا دی ہو گئی ہے تے جیتا دل ازان پڑن تے نہیں کردہ ہو اپنے عبیدی کبر تے لاتو ازادہ نا رے مارے اللہ دے قسمیں اسی بلکل فتوہ نہیں لاما گئے بلکل فتوہ نہیں لاما گئے ساں نا کوئی اتراز نہیں لہٰذا نیکی دے کامو تے اترازات تے نینوں کدی یہ پوچھی آجے جیڑے بندے انہوں پڑی ٹینشن ہوتی دینی مسائل ہوتے گفتگو کردہ ہوتا ہے انہوں پوچھو عزیز سے تنجا کڑی انگلنال کری دے انہوں تے یہ نہیں پتا انہوں پوچھو تو غسل کرنے ہیں دے فرائز کی نینے وضودیاں سنتاں گے نینے یہ نہیں انہوں پتا ہے ایڈے فروی مسائل نہیں انہوں تے اختلافات دے کے ڈنڈا دا کہنا اچھا عمل نہیں اے تو تو پریس کرو انہوں ملک دے اندر افرا تفریت ہے فریقہ ورانہ گلنان دا ٹائم نہیں ہونے ایک دو جنوں ملن دا ٹائم ہے ایک دو جنال بین دا ٹائم ہے آؤ سارے ایک کو کہتے کافرانوں اپنیاں اکھاں بخائیے تاکہ مسلمانوں دی طاقت دبالا ہو جائے اللہ تعالیٰ میری طوری حاضری قبول فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرد